وزیراعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے اسمبلی اجلاس کل صبح ساڑھے دس وجہ مظفر آباد میں ہوگا تحریک انصاف کی جانب سے سردار تنویر علیہ السلام اور متحدہ اپوزیشن کی جانب سے چودری محمد یاسین کو وزیراعظم قومی ادوار نامزد کیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں مظفر آباد سے صفیر رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں صفیر بتائیے گا اس پارے میں جی آزاد کشمیر کے وزیراعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی کے خلاف اپنی ہی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے عراقین اسمبلی کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جمع ہونے اور وزیراعظم کے بعد ازان اسلیفہ دینے کے بعد نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے کل صبح ساڑھے دس بجے خانوم ساتھ اسمبلی کا اجراس مظفر آباد میں منعقد ہوگا جس کی صدارت سپیکر چوہدری انوار الحق کریں گے سردار تنویر علیہ السخان کو چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے بطور وزیراعظم کے امیدوار نامزد کیا ہے جبکہ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے پاکستان پیبلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چوہدری محمد یاسین کو وزیراعظم کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے سردار تنویر علیہ السخان کے جو قریبی ذرائع ہیں ان کے مطابق سردار تنویر علیہ السخان کو 32 عراقین اسمبلی کی حمایت حاصل ہے جبکہ متحدہ اپوزیشن کو 27 عراقین اسمبلی کی حمایت درکار ہوگی اگر وہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں قائدہ ایوان کے انتخاب کے لیے کم سے کم سادہ اکثریت 27 عراقین اسمبلی کی ہے جبکہ متحدہ اپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو باکستان پیبلز پارٹی کے 12 عراقین اسمبلی ہیں اور مسلم لیگ نون کے 7 عراقین اسمبلی ہیں جبکہ مسلم کانفرنس کے واحد رکنے اسمبلی سردار عطیق عحمد خان نے بھی سردار تنویر علیہ السخان کی حمایت کا اعلان کیا ہے دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ باکستان پیبلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے وزیراعظم کے انتخاب کی کاروائی کی عمل کا بائیکارٹ کا اعلان بھی کیا ہے لیکن اس کا بازاب تھا اعلان صوبہ دس بجے قانون سا اسمبلی کے باہر پریس کانفرنس کے دوران کیا جائے گا کل کا سورج دیکھنا ہوگا کہ کس کے سر پہ سہرہ سجنے کو تیار ہے